سر سی ایم کا یہ وشیش دھرم تھا کیونکہ وہ سی ایم کی کرسی میں بیٹھے تھے ان کا وشیش دھرم تھا کہ وہ اس وائلنس کو روکنے کا کام کرے سر it is a bordering state ہماری full army وہاں پہ deployed رہتی ہے اسام رائفلز وہاں پہ ہے سر border security force ہے سر اگر گورمنٹ چاہتی وہاں کی تو within two days سر یہ کنٹرول میں لائے جا سکتا تھا وائلنس لیکن سرکار کی intention intention was not right اور سر آج بھی سرکار deception موڈ پہ ہی ہے سر honorable prime minister said ہمیشہ انہوں نے کہا ہے پوروہ وشو میرا پریوار ہے سر سر منیپور ہمارا پریوار نہیں ہے سر کہ ہمارے دیش کا انگ نہیں ہے سر تو یہ سٹیپ motherly treatment منیپور کو کیوں دیا جا رہا ہے سر سر بی جے پی کی جو نیتی ہے سر وہ نفرت کی راج نیتی کرتے ہیں سر وہ ووٹ کی راج نیتی کرتے ہیں سر اور بی جے پی پوری طرح سے اس کے لئے ذمہ دار ہیں سر سر گورو جی نے کہا کی کیا بات بھی پردان منتری کے بیچ میں اور چینہ کے پردان منتری کے بیچ میں سر وی وانٹ کی جو چینہ کے ساتھ انڈرزولد ایشو ہے رگارڈنگ دو سال سے سر اس پہ کھلے طور پہ صدن پہ بات ہونی چاہیے اور سر موجودہ سرکار انفیلٹریشن میں بات کرتی ہے کی مائیگرنس آ گئے ہیں سر سر بٹ دی گورو جی سر بٹ دی گورو جی سر بٹ دی گورو جی انفیلٹریشن بی کنٹرولنگ دی بورڈر سر یہ سرکار بورڈر سو کنٹرول کیوں نہیں کر رہی ہے کیوں انفیلٹریشن ہونے دہ رہی ہے سر سر آج کی تاریخ میں مہنگائی سب سے بڑا بدہ ہے آپ جنتا کا سر جہاں سماجبادی پارٹی نے ہمیشہ کہا کی روٹی کپڑا سستی ہو دوا پڑھائی مفت ہو سر آج کی دیت میں سر جو میڈل کلاس ہے جو گریب طبقہ ہے سر سب پریشان ہے چاہے وہ سکول کی فیس ہو چاہے وہ میڈیکل بیلز ہو چاہے وہ رینڈس ہو چاہے وہ ہاؤزنگ ہو چاہے وہ لانڈ پرائزز ہو چاہے وہ پیٹرول ڈیزل اور کیروسین کے دام ہو چاہے وہ بجلی ہو سر سر اتر پردیش میں الیکٹرسٹی کے دام لگاتار بڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں there is no increase in production اور بجلی بھی مہایا نہیں کرا پا رہی ہے یا سرکار سر سر فارمرز ہمارے کسانوں کی جو استطیق ہے آج کے بھارت میں سر فارمرز are having the worst time ever in the independent انڈیا سر آپ تین قانون لے کے آئے کالے قانون نہ جانے کتنے کسانوں نے اپنی جان گوائی پردان منطری جی نے کہا تھا کہ وہ minimum support price مہیا کرائے گی ہمارے فارمرز کو which has not yet materialized سر سر artificial scarcity create کی جاتی ہے لیکن اس کا جو منافع ہوتا ہے سر وہ ہمارے کسان بھائیوں کو نہیں مل رہا ہے تو یہ کسان بھائیوں کو جو منافع نہیں مل رہا ہے منافع جاتا کہاں پہ ہے سر سر اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ سر مہلاوں کو بہت دکت ہو رہی ہے وہ nutrition کے angle سے سر کوئی تھالی جیسے کی سپریہ سولے جی نے کہا تھا کہ آج کی ڈیٹ میں ایک تھالی کی قیمت لگ بک پانچ سو روپے سے بھی زیادہ ہے سر اگر وہ چاہتی ہے کہ دار روٹی سبزی پنیر اس کی تھالی میں ہو تو مہلا نہیں کر پا رہی ہے سر and so the government of india کی minister نے تو یہاں کھڑے تھی وہ اور انہوں نے سیتھے تھٹن کیا کی آپ کے گھر بھی ایڈی بھیج دیں گے so this is a new law in our democracy so there has been regular unemployment in the country سر بے روزگاری سے یوہ پریشان ہے آج کی تاریخ میں سر اگنیوی جیسی یوجنائیں جب یہ سرکار لے کے آتی ہیں جس میں کوئی کلارٹی نہیں ہے آپ ہمارے نوجوانوں کو وردی تو پنائیں گے لیکن چار سال بعد آپ ان کی وردی اتارنے کا بھی کام کریں گے سر لکھنو آکے دیکھئے گا کیا سوچ بھارت ابھیان ہے سر سر بنارس کو کیوٹو بنانے کی بات کہی گئی تھی سر سر سارے جھوٹے وادے تھی آپ رکویس کریں گے پرائی منسل ساپ کو کیو آئیں سر بہت ہی صدن میں لوگ بہت کام ہیں سر بہت ہی سدن میں لوگ بہت کام ہیں سر آئیں گے سر سر سرنا بارکو سر سرگیگ رہا تھی حکر سر سر آج بھی آٹھ اگست ہے سر میں کہنا چاہوں گی بیجے پی کے لوگوں سے کہ stop dividing our country stop dividing india سر اینی ورسے ایسی آگا تکیو